انتہائی اہم خبر شامل کرتے ہیں اگی سے گزشتہ روز اگی بٹگرام روڈ سیکٹر کے لیے تقریباً ایک سو ستر تاجروں کا سروے ہوا جن میں سے ایک سو اٹھ سٹھ نے سیکٹر وائز الیکشن کی حمایت کی اور اس کے بعد باقاعدہ کابینہ ایناؤنس ہوئی اور کابینہ نے کل ہی حلف بھی لے لیا ہمارے ذرائع کے مطابق بٹگرام روڈ کے تاجروں کو یہی گلہ ہے کہ پچھلے چھ سال سے مرکزی کابینہ نے ان کو اگنور کیا ہوا ہے ان کے مسائل جن کے تو ہیں نہ کسی جلاس میں بلائے جاتا ہے اور نہ ہی کسی معاملے میں ہم سے مشابرت کی جاتی ہے نہ ہی ہمارا بٹگرام روڈ سے کوئی نمائندہ مرکزی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے اس لیے دلبرداشتہ ہو کر ہم سب الگ ہو رہے ہیں اور اگر نئی بننے والی کابینہ نے جو مرکزی صدر ہیں انہوں نے یا الیکشن کمیشنر نے یا نگران سیٹ اپ نے ہمیں اہمیت دی تو اس کے بعد ہم ان سے دوبارہ الہاق کرنے کا سوچیں گے فیلحال ہم لوگ بلکل الگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع کے مطابق ان کا یہ گلہ شکوہ بھی تھا کہ ایک سو اکتر دکانے ہیں اور ڈیڑھ سو روپے کے حساب سے اگر حساب کیا جائے منتھلی جو انہیں چوکی دارہ ملتا ہے اور صرف ایک ہی چوکی دار ہے جس کی تنخواہ تقریباً پندرہ ہزار روپے ہے تو یہ ٹوٹل کتنے روپے بنتے ہیں اور باقی پیسے کدھر جاتے ہیں کہاں خرچ ہوتے ہیں ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اب نگران کابینہ سے بات کی کہ ہمارے بڑگرام سیکٹر کے کتنے پیسے آپ کے پاس آئے ہیں کتنے جمع ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ آپ کا بلکل ایک چوانی بھی ہمارے پاس نہیں ہے آپ کا بیلس بلکل زیرو ہے آپ نے بھی تک کوئی کنٹیبیشن نہیں کی تو اس پر انہوں نے کہنا تھا کہ ہم لوگ بقائدہ چونکہ ہر ماہ چوکی دارہ دیتے ہیں اور ڈیر سو روپے کے حساب سے دیتے ہیں بعض لوگ گداموں کے بھی دیتے ہیں یہ ہمارے حساب سے تقریباً پینٹیس ہزار روپے بنتے ہیں جبکہ صرف ایک چوکی دار ہے جس کی تنہا پندرہ ہے تو باقی یہ پیسے کہاں گئے اس لیے ہم دلبرداشتہ ہیں وہ الگ ہو رہی ہیں